بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو میں بتاتا ہوں کہیں پہ بھی غلطی کر دی تو اگلا بندہ آپ کو چھوڑے گا نہیں تو آپ نے غلطی کی گنجائی امپورٹن ایکسپورٹ بزنس میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس لئے بار بار کہتا ہوں کہ اس کو سیکھیں سیکھنے کے بعد پھر کریں میرے سے نہیں سیکھتے کسی اور سے سیکھیں کسی سے نہیں سیکھتے کسی کو اپنا منٹور بنائیں کسی کو اپنا منٹور بنائیں تاکہ آپ کوئی غلطی کی گنجائش نہ ہو تاکہ اگلے بندے کو موقع میں نہ ملے آپ کے ساتھ فراڈ کرنے کا کوئی بھی کام ہو کوئی بھی بزنس ہو دیکھیں وہ کرنا ہے آپ نے confidence کے ساتھ آپ میں confidence ہے تو آپ business کر سکتے ہو آپ میں confidence نہیں ہے تو آپ business نہیں کر سکتے اب confidence کیسے آئے گا دیکھیں اکیلے بندے کا کیا confidence ہوتا ہے جب آپ نے کوئی سیکھا ہوگا practical سیکھا ہوگا تو پھر آپ میں confidence ہوگا ایک بندہ آپ سے کہے گا کچھ بھی کہتے ہیں کہ یار اس طرح کر کے میرا یہ مال ہے اس طرح اتنی ترانسپورٹیشن کراچی تک لگ رہی فور ایکزمپل آپ کو کہتا ہے کراچی تک کی ترانسپورٹیشن چار لاکھ روپیہ لگ رہی ہے لیکن اگر آپ کو آئیڈیا ہوگا مارکٹ میں آپ ہیں ہم نے آپ کو بتایا پریکٹیکلوں میں ہم نے آپ کو سمجھائیں گے آگے کہ کس سطاب سے کس جگہ سے آپ نے ریٹس لینے کیا ہے کیا نہیں ہے تو اس میں پھر فراڈ کے چانسز کم ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ نے سیکھا ہوا ہے آپ کو پتا ہے کہ لاہور سے کتنا کراچی تک کرایا ہے اسلامباد سے کتنا ہے سیالکورٹ سے کتنا ہے گجراوالا سے کتنا ہے فیصلہباد سے کتنا ہے ملتان سے کتنا ہے تو یہ آپ نے سیکھا ہوا ہے کراچی سے لے کے کراچی پورٹ تک کرایا ہے کتنا ہے کوئی چالیس ہزار چارج کرتا ہے کوئی پچاس ہزار چارج کرتا ہے کوئی تیس ہزار چارج کرتا ہے کو پچیس ہزار چارج کرتا ہے اب دیکھیں پچیس اور پچاس میں پچیس ہزار تو یہی پہ نقصان ہو گیا تو یہ فراڈ ہوا نا تو ان کو ہم سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی پریٹیکلوں میں سارا کچھ تو آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ ڈسکس کرنا ہے کہ بینک سے اگر آپ ایڈوانس پیمنٹ وغیرہ مگواتے ہو تو کیسے فراڈ ہو سکتا ہے اس میں سب سے پہلے آپ کو جاننے کی یہ ضرورت ہے کہ کتنی قسم کی پیمنٹس ہوتی ہیں جو باہر سے ہم ریسیف کر سکتے ہیں دیکھیں آج کل بڑا کومن لی ہے ٹی 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 ٹرانسفر لیکن یہ تو اگزسٹی نہیں کرتا کیونکہ دیکھیں ہر بندہ باہر جو ہے یہ جو فروٹ ان ویجی ٹی بل میں ہم تو ایکسپورٹر ہیں پڑے لکھے لوگ ہوتے ہیں لیکن جب باہر جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ آرتی ٹائپ کے لوگ جو بیچ رہے ہوتے ہیں سیلے وہ پڑے لکھے نہیں ہوتے ان کو ٹی ٹی آتا ہے لفظ ٹی ٹی ورڈ جو ہے بہت پہلے ختم ہو چکے اب یوز ہوتا ہے سیفٹ ٹرانسفر اور وائل ٹرانسفر جو نورملی آتا ہے نا باہر سے وہ وائل ٹرانسفر ہی آتا ہے دیکھیں اسی کو دوسرا نام اس کو سیفٹ ٹرانسفر بھی کہتے ہیں تو یہ آپ کے لئے جاننا بہت ضرور ہے ٹی ٹی کانسپ ختم ہو گیا لیکن ہر بندہ جب بھی آپ ٹی ٹی اس کو بولتے ہیں ٹی ٹی میں لگوا دوں گا آپ کو ٹی ٹی آپ کے ایک آنڈ ہو جائے گے ٹی ٹی کل لگ جائے گی ٹی ٹی پرسو لگ جائے گی ٹی ٹی ترسو کسی کو نہیں پتا وائل ٹرانسفر کیا ہوتا ہے سویفٹ ٹرانسفر کیا ہوتا ہے صرف ٹی ٹی پر کھیلتے ہیں سارے اچھا فرض کریں آپ کے پاس ایک آرڈر آ گیا ٹھیک ہے آپ کے پاس آرڈر آ گیا فور اگزمپل 1000 ڈالر کا آپ کے پاس آرڈر آ گیا آپ نے باہر کو کنونس کر لیا کہ یار مجھے تو ایڈوانس پیمنٹ ہی کرنی ہے ٹھیک ہے باہر نے آپ کو ایڈوانس پیمنٹ کہتا ہے جی اوکے ڈن ہو گیا ایڈوانس پیمنٹ آپ کے ساتھ اس کی ڈن ہو گی اب اس کے جب اس نے وہ کر دی آپ کے ساتھ آپ کو پیمنٹ کر دی تو وہ آپ کو ایک شفٹ کاپی کی شفٹ کاپی بھیجے گا کہ میں نے یہ پیمنٹ کر دی ہے ٹھیک ہے ڈوپلیکٹ کاپی بھیج دے گا آپ کو تو اب اب بات یہ ہے سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو ریسیف کیسے کریں گے وہ جب دیکھیں ایڈوانس ہو گیا آپ کو آپ کی باہر کے ساتھ کمیونکیشن ہوگی کہ ایڈوانس پیمنٹ لگے گی تو باہر جو ہے اپنے بینک میں جائے گا ہم اس کو کیا کریں گے ہمارے ایز ایکسپورٹر ہم اس کو کیا کریں گے پرفارما انوائس اس کو بنا کے دیں گے وہ پرفارما انوائس اس کو وٹس اپ کر دیں گے وہ اس کے پرنٹ لے گا وہاں سے لے کے وہ بینک چلا جائے گا اپنے بینک چلے کہ مجھے ہزار ڈالر کی ان سے گلف چاہیے ہیں ہزار ڈالر کے ہزار ڈالر کے یا فٹبال چاہیے ہیں ہزار ڈالر کی شرٹ چاہیے ہیں یا کوئی فروٹ ویجیٹیبل میں کوئی چیز چاہیے کچھ بھی چاہیے ٹھیک ہے تو وہ بینک کو بتائے گا بینک جو ہے وہاں سے اس کو ہمارے بینک ایکاؤنٹ میں کمپنی ایکاؤنٹ جو ہوگا اس میں ٹراسفر کرے گا اور جو ہے شفٹ کی کاپی اس کو دے دے گا کہ جی میں نے ٹراسفر کر دیئے بینک میں تو وہ شفٹ کی کاپی ہمیں دے دے گا اچھا اب اس میں ایک چیز بڑے کلیر ہے کہ بینک آپ کو یہ جو ہے نا جو ٹینیور ہے اس کا پیمنٹ آنے کا یہ لگ جاتے ہیں 48 to 72 آورز آپ کے ایکاؤنٹ میں یہ ایماؤنٹ جو ہے ہٹ ہو جائے گی لیکن ٹراسفر نہیں ہوگی ہٹ ہو جائے گی ہٹ کا مطلب یہ ہے کہ شو ہو جائے گی کہ جی پیمنٹ آ گئی ہے تو بینک آپ کو کال کرے گا جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے جی آپ کے ایکاؤنٹ میں آپ کو ظاہری سی بات ہے جب بینک آپ کو کال کرے گا تو اس کی بھی فارمالٹی آپ نے وہاں کیا لے کے جانے آپ نے وہاں پہ جو پرفورما انوائس آپ نے اس باہر کو دی تھی وہ ہی آپ نے پرفورما انوائس کی کاپی کرا کے ساتھ لے کے جانے اور وہاں پہ کوئی ان کی ریکوائرمنٹس ہے دو تین پیپرز ہوتے ہیں ان کو سائن کرنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو ان کی میرا خیال ہے بینک ڈیکلیریشن کاپی ہوتی ہے اور ہاں جی بلکل بینک ڈیکلیریشن کاپی ہوتی ہے وہ سائن کرنے ہی ہوتی ہے اور اس کے بعد انوائس آپ نے ان کو جمع کرانے ہوتی ہے پرفورما انوائس ان کو دینی ہوتی ہے تو وہ پروسس کر کے very next day آپ کے پیمنٹ آپ کے ایک آنٹ میں ہٹ کر دیتے ہیں آپ کے ایک آنٹ میں پیمنٹ پریسفر کر دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ تھا پروسیجر آپ کے ایک آڈ میں پیمنٹ آنے کا آپ بات کرتے ہیں فراڈ کیسے ہو سکتے ہیں فراڈ یہ ایسے ہو سکتے ہیں فرز کریں اسی اگزمپل لیتے ہیں ہزار ڈالر کے بندے کے ساتھ آپ کی اگزار ڈالر کے ساتھ اس کو ہم زیادہ کرتے ہیں ہزار تو منیممم چھوٹی سے ایماؤνٹ ہے فرز کریں ایک آڈر آیا آپ کے پاس بیس آزار ڈالر کا فور ایزمپل ہم اگزمپل لیتے ہیں دبائی سے ہی آیا آپ کے پاس 20,000 ڈالر کا آرڈر آیا تو آپ نے باہر سے ایگریمنٹ ہوا آپ کا کہ میں تو ایڈوانس پیمنٹ کے ساتھ کام کروں گا باہر کہتا ہے جناب ہم بھی آپ کے ساتھ ایڈوانس پیمنٹ پر ہی کام کریں گے تو یہ ہی ہماری ریکوائرمنٹس ہے تو آپ نے کہا جی بالکل میں تو ایکسپورٹروں میں کر رہا ہوں یہ کام تو میں تو آپ کے ساتھ کر لوں گا کام ایسے کوئی مسئلہ نہیں آپ ایڈوانس پیمنٹ لگوا ہیں وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی ایڈوانس پیمنٹ ہم کرتے ہیں آپ کو اب وہ جاتے ہیں اگریڈ اماؤنٹ باہر کے ساتھ آپ نے پرفورما انوائس اس کو دے دی پرفورما انوائس وائل لے کے اب وہ پرفورما انوائس لے کے کہیں جاتا ہے یہ نہیں جاتا یہ اس کا ایمان ہے وہ آپ کو ڈبلیکیڈ کاپی دے دیتا ہے سیفٹ کوٹ کی آپ کے پاس کاپی آگی اور وہ کہتا ہے کہ چلیں میں نے یہ پیمنٹ ٹرانسفر کر دی ہے دیکھیں آپ کو پیمنٹ آجے گی آپ جو ہے نا شپمنٹس جو ہے نا مجھے یا تو بیل اگر بیل پر دی ہوئی ہے تو بیل بھیجوا دیں یا پھر آپ مجھے شپمنٹ ریڈی کر کے بھیجوا دیں دیکھیں اچھا اب آپ نے اس طرح کبھی بھی شپمنٹ نہیں کرنی شپمنٹ کر دی تو آپ گئے دیکھیں نا غلطی کنجش نہیں ہے بار بار کہتا ہوں نا ایس او پیس بنا لے پیمنٹ آگئی اچھا پیمنٹ کی اگر آپ کو شفٹ کاپی آگئی پھر کیا کرنا ہے اس پر لکھا ہوگا شفٹ کاپی ہوگی ٹک دن نیکس کیا کرنا ہے دو دن تک نہیں ہوئی تو کراس ویڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اب ویڈ کرنے کے بعد آپ دوبارہ فون کرو گے اس کو باہر کو کہ یار آپ کی پیمنٹ تو اکانٹ میں ابھی تک ہٹ نہیں ہوئی ہے وہ کہے گا مسئلے مسائل ہیں تو بینک نے بڑی ٹرانسفر کرنے سے ہمیں روک دیا ہے کہ ٹونٹی تھاؤزنڈ کی ڈالرز کی جو ہے ٹرانسفر کریں گے تو یہ تو بہت زیادہ پیمنٹ ہے تو آپ ایسا کریں آپ اپنے جو ایکسپورٹر ہے اسے کہیں کچھ پیمنٹ یہاں سے لگواؤ دے ہمیں ففٹی تھاؤزنڈ روپیز یا تھاؤزنڈ پیکی آر ایک لاکھ پیکی آر اس بینک میں ٹرانسفر کریں تاکہ ہمیں پتہ لگے یہ واقعی ہی ایکسپورٹر ہے تو ہم اس کے ایکسپورٹر کریں گے اچھا ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں ہمیشہ سے جو انٹرنیشنل بزنس ہے نا اس میں یہ یہ فراڈ نہیں ہونے چاہیے اس طرح کا کوئی فراڈ آپ اسپ نہیں کرو گے یہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ آپ نے ایک روپیہ بھی کسی کو نہیں دینا ہے ٹھیک ہے یہ یہ ٹوٹل جو ہے نا رونگ نمبر ہے ٹھیک ہے کہ آپ پیمنٹ لگوا دیں ہم آپ کو بیس آپ جو ہوتے ہیں نا اب بیس ہزار ڈالر بہت پیسے بنتے ہیں تو ہم لوگ لالچی بن جاتے ہیں کہ پچاس ہزار ہی تو ہے خیر ہے اس کو انویسٹ کر دیتے ہیں مطلب کہ دے دیتے ہیں کوئی بات نہیں لیکن وہ پچاس زار آپ کا چلا جائے گا ایک لاکھ آپ کا چلا جائے گا بیس ہزار ڈالر بھی نہیں آئیں گے کیونکہ وہ جھوٹ بھول رہا ہے اگر اس نے ٹرانسفر کرائے ہوتے تو وہ ایک دن یا دو دن کے اندر ہمارے ناستر میں ہٹ ہو چکے ہوتے تو وہ نہیں آئے ٹھیک ہے تو باہر آپ سے ہنکی پھینکی کر رہا تھا تو یہ رونگ نمبر تھا اس کو آپ کروس کریں اس طرح کے بائرز آپ کو بہت ملیں گے آپ نے خوش خوش نہیں ہو نا بائرز آپ کو جنون چاہیے ٹھیک ہے جنون بائر آپ کو چاہیے نا آپ کو جنون بائر چاہیے تو جنون بائر کے لیے آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا آپ کو اچھی ڈیلنگ کرنی پڑے گی اچھی کمیونکیشن کرنی پڑے گی اور دو نمبروں سے بچنا پڑے گا تو یہ ایک چھوٹا سا آج ہم نے آپ کو بتانے کی کوشش کی کہ بائر سے کیسے بائر جب ایڈوانس پیمنٹ کرتا ہے تو اس سے کیسے بچا جائیں کیونکہ یہ فراڈ بڑا کومن لی ہو گیا ہے تو ابھی بھی ایک ہمارے دوست کے ساتھ ہوا تھا یہ ہماری دوست کے ساتھ ایسا ہی فراڈ ہوئے وہ بھی لالچ دیکھیں لالچ بری بلا ہے پچہ ہزار جائیں یا بیس ہزار جائیں نقصان نہیں ہونا چاہیے تو غلطی کس کی تھی دوست کی تھی اس کو سمجھایا بھی تھا اس کو بس لالچ مارگی لالچ نہیں کرنی گریڈی اس کرس سنی ہوگی تو جو اگر آپ نے کوئی اگر آپ نے دیکھیں کوئی غلطی کر دیا تو اس کا تو آپ کو پلنٹی دینہ ہی پڑے گی تو اس نے دی نا تو آپ لوگوں کو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بچیں آپ بچیں گے غلطی نہیں کریں گے تو انٹرنیشن ایک ایمپورٹ ایک سپورڈ بزنس انتہائی سیف بزنس ہے فسیں گے تو آپ اپنی غلطی کی وجہ سے فسیں گے ورنہ نہیں لالچ کی وجہ سے فسیں گے لالچی بنیں گے یا کوئی اور کوئی غلطی کریں گے کوئی بغیر سمجھ کے کام کریں گے تو لازم ہی آپ فسیں گے تو اس سے آپ کو بچنا ہے ٹھیک ہے آج ہم نے اس ویڈیو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ انٹرنیشن سے جب ٹرانسفر ہوتے تو اس میں بھی فراڈ ہو سکتا ہے تو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی میری ویڈیوز کو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں تاکہ آنے والے ایک سپورٹرز بھی اس سے نیو ایک سپورٹرز اس سے کچھ نہ کوئی سیکھ سکے اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ